محترم ناظرین اس وقت ہمارا ملک بھارت اور اس کے باشندے یومِ آزادی کی خوشیاں ایک دوسرے سے تقسیم کر رہے ہیں ملک اور اس کے اندر رہنے والے لوگ آزادی کا پچھترمہ جشن منا رہے ہیں آپ سب کو بھی یومِ آزادی بہت بہت مبارک ہو لیکن آج آپ اگر آزادی کے بعد سے لے کر اب تک کی تاریخ کو دیکھیں تو کچھ شرپسند لوگ مسلسل یہ ڈھڑورہ پیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا انہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر کوئی قربانیاں پیش نہیں کی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی اہلِ چمن کو ضرورت پڑی جب بھی اہلِ چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہلِ چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں ملک کی آزادی کی خاطر مسلمانوں نے اتنی قربانیاں پیش کی کہ آزاد بھارت کے پہلے وزیرِ عظم پنڈی جواحلال نہرو نے کہا تھا اگر ترازو کے ایک پلڑے میں پورے ملک کی کوششوں کو ان کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے اور علماءِ صادق پور کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماءِ صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا سبحان اللہ الفضل ما شہدت به الاعداء جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے لیکن یہ شر پسند عناصر یہ چند بد دماغ لوگ اور چند شر و فساد پھلانے والے لوگ مسلسل یہ ڈھڑو گرا پیرتے ہیں یہ واویلہ مچاتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا جبکہ سچائی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ سادشے کرنے والے یہ افواہ اڑانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں سے ساز باز کیا ان کے ساتھ دوستیاں کی اور ملک کے لوگوں سے اور ملک سے غداری کی اور یہ الٹا مسلمانوں پر الزام رکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا مسلمان کل بھی ملک کے حق میں وفادار تھا آج ہے اور کل رہے گا مسلمان نے کل بھی ملک کی خاطر قربانیاں پیش کی تھی آج بھی کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا انشاءاللہ یہ ڈھڈورہ پیٹنے والے پیٹتے رہیں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے آپ سب کو ایک بار پھر سے یومِ آزادی کی بہت بہت مبارک بات دعا کے ساتھ سلام کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت مبارک بات